اسلام علیکم پیارے دوستو ہم دیکھیں گے فطور ڈرامر سیریل کے آنے والی نئی اپیسوڈ کی کہانی حمزہ دلنشین کو کال کرتا ہے دلنشین کہتی ہے تم مجھے بھول کیوں نہیں جاتے میرا پیچھا چھوڑ دو میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے حمزہ کہتا ہے تمہیں بھولنے کے لیے مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا لیکن میں تمہیں نہیں بھول سکتا تم بس مجھ سے ملنے کے لیے ہو دلنشین کہتی ہے ملنے کی بات تو تہہ نہیں پائی تھی صرف کال پہ بات کرنی کی تہہ پائی تھی حمزہ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہم ابھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کب ملنا ہے حیدر دلنشین سے کہتا ہے کہ تمہارا یہ جو افیر تھا اس کی شہرت تمہارے سسرال میں پہن سکتی ہے تو اس نے تمہارے مائکے میں تو خوب دھوم مچائی ہوگی دلنشین حیدر سے کہتی ہے جتنے عظیم آپ لوگ دکھتے تھے نہ اتنے نکلے ہو نہ ہی آپ لوگ اتنے عظیم ہو سکتے ہو بہت ہی گھٹیا سوچ ہے آپ کی اپنی بیوی کے اوپر تحمت لگاتے ہوئے آپ کو بالکل بھی شرم نہیں آتی ایک ہے مرد کے ساتھ مجھے جوڑ رہی ہیں حیدر کہتا ہے سیم ہیر تم لوگ بھی جتنے شریف لگتے تھے اتنے نکلے نہیں میری بھی کوئی عزت ہے لیکن نہیں تم نے میرے بارے میں ذرا نہیں سوچا میں نے آج تک تمہیں اتنی عزت دی ہے لیکن نہیں تمہیں یہ راست نہیں آئی وہ کھاوت سنی ہے نا تم نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی تمہیں عزت کبھی بھی راست نہیں آسکتی اور حیدر اپنی بہن سے کہتا ہے کہ دلنشین بہت ہی گھٹیا نکلی ہے میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا دلنشین بہت ہی گھٹیا